ٹھیک ہے جی یہ ایک چھوٹی سی موٹیویشن کے لیے لیکچر ہے آپ کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم لوگ ایز اجوان آنے پاکستان بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک کے اندر جو مچھلی ہے اسے اڑنا سکھایا جاتا ہے جو باز ہے اسے تیرنا سکھایا جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں سکلز کی قدر نہیں ہوتی جس کے پاس جو سکل ہے اس کو وہ نہیں دیتے مجھے ساری زندگی شوک رہا سنوکر کھیلنے کا اب باج نے وہ وجہ ہے سنوکر ساری نکل گی پھر بعد میں شوک ہوا اپنے پوٹوگرافی کا جو UAF سے انہیں پتا ہوگا میں میڈیا گلپ کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں پوٹوگرافی کا شوک ہوا پروفیسرز نے اتنا ٹانٹ مارا کہ میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی ایت کیمرہ لے کے پھر ترہن ملک چھوڑ نہیں دی میں باہر سکولرشپ پہ چلا گیا باہر آ کے اب اپنے شوک بھی ساتھ پورے ہو رہے ہیں اور کام بھی ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز میرے مائنڈ میں بیٹھ کی دیتا کہ یار جو بھی کرنا ہے نا ایک دفعہ سوچ لو وہ کرنا ہے یہ کہا کبھی سنوکر کبھی میڈیا کلاب کبھی کچھ کبھی کچھ میں پھر ڈیٹا سائنس کی طرف آ گیا اور وہاں پہ میں نے اپنا مطلب سیکھا بھی اور سیکھانا بھی شروع کر دیا اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی کسی چیز کی طرف جائیں نا کیونکہ آپ سارے آج یہاں پہ موجود ہیں وہ کسی وجہ سے موجود ہیں that is you want to learn کہ اے آئی کا ٹول کا use کیسے ہوتا ہے research writing ٹھیک ہے اور میں نے پچھلی تمہید ساری آج کے پورے دن جتنا بھی ہم نے ابھی گزارا ہے تقریباً دو گھنٹے پچیس منٹ اس وجہ سے اس بات پہ لگائے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اے آئی سب کچھ نہیں ہے we can get benefited from اے آئی لیکن اس کے کچھ رولز ہیں comfort zone is a beautiful place but nothing grows there یہ آج کے دور کا بہت بڑا سائنس دان کہہ رہا ہے جو خاص طور پر digitally تو بڑا ہی ہے باقی اللہ جانتا بہتر کہتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے بڑا یا چھوٹے ہانے کا محال ڈیفرینٹ ہے تقویٰ اگر کسی کو پتا ہے تو so this comfort zone سے اگر آپ نہیں نکلیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے وہی بات کہ آپ سوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دو گھنٹے ہوگے پیپر نہیں لکھا گیا you have to spend your 100% focus 100% time اور comfort zone کے باہر ہی growth ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے coding کا پتا نہیں تھا ذرا نہیں پتا تھا پانچ سال پہلے میں نے سیکھنا start کیا and then I started teaching so just imagine کہ اگر بندہ comfort zone سے باہر نکلے تو کیا کیا کر سکتے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے سب کچھ کر لیں آپ اگر ایک چیز کو 1% daily routine میں کرتے جائیں then ایک سال کے بعد آپ اس کے master ہو سکتے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن میں بیٹھ کے review article سارا لکھنا ہے یا research paper لکھنا ہے تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں یار دو سال کی masters کی degree ہے تین سے پانچ سال کی PhD ہے چلو چھے ماہ بعد ہی ایک paper نکالو it's fine ضروری نہیں کہ ایک دن میں paper نکالو daily gham کریں and this is the chart جو آپ روزانہ کی base پہ بنائیں اپنا ایک a4 page لیں اس پہ دو axis بنائیں ایک important کا non important کا not important کا ایک urgent کا اور ایک not urgent جو task آج ابھی اسی وقت ضروری ہے ان کو لکھیں یہاں پہ green color کے اندر جو task important ہے but not urgent ہے ان کو decide والے section میں لکھ دیں کہ کب کرنا ہے ہم نے جو task urgent ہے لیکن important نہیں ہے اس کے لیے time delegate کر دیں کہ میں نے فلاں فلاں جگہ پہ time paste کو کرنا ہے یا کسی کو دے دیں کہ بھائی important ہے میں نہیں کر سکتا تم کر دو urgent ہے میں نہیں کر سکتا تم کر دو کیونکہ وہ important آپ کے لیے نہیں ہے کسی کے لیے important ہے تو آپ کہہ دیں کہ میرے سے نہیں ہونا کوئی کر لو ہمیں نہ کہنی سیکھنی چاہیے پھر ایک ہے not urgent not important بھائی انہیں delete کر دو اور ہمارے پاکستانی عوام کا آدھے سے زیادہ کام یہاں پہ ہوتا ہے جس کو ہم priority سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں آپ خود سوچیں ایک دفعہ اپنی daily routine پہ اندازہ لگائیں تین گھنٹے facebook ہم بیٹھ کے use کرتے ہیں چار گھنٹے youtube کی shots دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں تو بس بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اور گھر میں بیٹھے ہیں تو لوگ film دیکھ رہے ہیں چلو بھی بیٹھ کے شغل لگ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی ساتھ والے گھر میں مانے ہیں آپ جا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں فضول میں so these are things جو ہمیں routinely change کرنی ہے اور obviously پاکستان میں رہ کے یہ کرنا مشکل i can understand that میں بھی جب باہر scholarship پہ ہم لوگ آتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں سیکھتے ہیں اور یہ چارٹ مجھے روزانہ کی بیس پہ بڑا ہیلپ کرتے ہیں میں روزانہ ایک اے فور پیج پہ یہ بناتا ہوں اور جو چیز بچ جاتی ہے اس کو نیکس ڈے میں لے جاتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں do now والی کوئی بھی بچے ہی نہ پاکستی ہے بچ جائے so this chart اگر آپ خود سے بنا لیں ایک دفعہ اس کو print کر کے اپنے پاس رکھ لیں کوئی پندرہ بیس پیجز it will help you a lot believe me اور آپ کو خود کے لیے credibility بھی ہو جائے گی کہ یار میں نے کل یہ کیا تھا پرسوں یہ کیا تھا میں تو کام کرنے لگ گیا ورنہ ہمارا روزانہ دین ایسے گزرت ہے میں نے آج کیا کیا کچھ بھی نہیں سمجھ رہے بات ہوتا ہے نا ایسے تو بشک وہ چھوٹے چھوٹے goal ہیں ان کو decide کریں then the other thing is break everything into small steps ٹھیک ہے اور اگر آپ small steps میں نہیں کرتے تو آپ کو نہ تو پتا چلتا ہے میں نے کیا achieve کیا اور نہ یہ سمجھ آتی ہے کہ میں کیا achieve کرنے والا ہوں یہ آپ کا main goal ہے time and joe پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ چھوٹے چھوٹے step بنائیں گے تو وہاں تک جلدی پہنچ جائیں گے اور consistent way میں پہنچیں گے اس طریقے سے آپ تھک جائیں گے اور دوسری چڑھائی آپ سے تیسری چڑھے نہیں جائیں پہلی شاید آپ چڑھ بھی جائیں then جب بھی کوئی paper start کرنا ہے paper and pen پہ start کریں یہ آج ہماری workshop کا start بھی ہے جب میں نے آپ کو start میں بتایا تھا نا کہ notebook لے ہیں اس کی وجہ تھی یار آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے laptop کے اندر کبھی کوئی email آ گیا کبھی کوئی facebook کا message آ گیا کبھی آپ کے پاس insta کی پاس کوئی چیز آ گیا کوئی update آ گیا کسی کی youtube کے ویڈیو کو notification آپ نے لگایا so there are a lot of distractions آپ خود سوچیں کہ آپ جب بھی لکھنے بیٹھتے ہیں کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ لکھ رہے تھے کبھی ہوئے ایسا کہ آپ کچھ لکھ رہے ہیں اور پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ میں تو کچھ لکھ رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ laptop کے اوپر distraction ہوتی ہے اس وجہ سے اپنے پاس ایک notebook رکھیں اس کے اوپر لکھ کے پھر اپنے پاس task رکھیں اور یہ جو میں نے پیچھلا آپ کو چیز بتائی ہے نا یہ مجھے بہت help out کرتا ہے کیونکہ رزوانہ میرے پاس پڑھا ہوتا ہے سائٹ پہ so I know کہ میں نے کیا کیا کام کرنا then better be a late learner than an ignorant یار AI سیکھ لو ابھی سیکھ لو use تھوڑی دیر بعد بھی کر لینا لیکن ignore نہ کرو دنیا چینج کر رہی ہے یہ چیز ٹھیک ہے so that's why I said that کہ آپ کو AI اب سیکھنی چاہیے then اپنے گول پہ فوکس کریں اور اس پہ consistency apply کرتے رہے کہ آپ نے ایک پیپر لکھنے consistent way میں رزوانہ کے پیشک پانچ منٹ دیں لیکن اسے دیں ایک ایسا time آئے گا کہ آپ اس میں master ہو جائیں گے اور آپ اپنی growth کو بھی دیکھیں گے ایک دفعہ بیٹھ کے سارا کچھ نہیں ہو جاتا ہوتا ٹھیک ہے then اگر آپ کے پاس data ہے سبھی کا data خراب ہی ہوتا ہے research میں اسے sort کریں arrange کریں visually appealing بنائیں پھر آپ اس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں ہر بندے کے پاس data خراب ہوتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری research تو fall to اس میں سے کوئی output نہیں نکل رہی آپ کو پتہ نہیں analyze کیسے کرنے تو یہاں پہ ایک shameless advertisement میں کرتا ہوں pkc دوبارہ یا pkc python کا چلہ جو ہے ہمارا اگر آپ میں سے کوئی سیکھنا چاہے تو it's freely available online یہ میں نے link آپ کو دے دیا آپ یہاں پہ جا کے ایک دفعہ اسے try ضرور کریں اگر آپ پہلے دو دن نکال گے آپ سیکھ جائیں گے ورنہ نہیں سیکھ پائیں گے simple ٹھیک ہے اور اگر آپ سیکھ گے اس کو آپ یقین مانے آپ دعائیں دیں گے زندگی پر وزاری بات ہے pain of regret لینے بہتر ہے کہ آپ جو pills ہیں آپ کے پاس bitter pills ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے pain of discipline کے لیے ایک ہوتی ہے regret کے لیے یعنی کہ اگر آپ discipline والی pain لے لیں ایسی pill لے لیں جو discipline کو آپ کو بنا رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ at the end افسوسیہ pill لے رہے ہوں سردکھ رہا اور آپ کہیں کہ میں نے یہ سیکھی نہیں تھی اب تو لیٹ ہو گیا اب تو ساری عوام اس طرف آگئی so do it at the end اکثر اوقات آپ کا جو paper ہے نا وہ reject ہوتا رہتا ہے لیکن ایک آدھا famous co-author ڈال رونا جو میں نے start میں بولا تھا کہ اپنے field کے پانچ famous co-author دیکھیں اگر آپ ان کو اپنے paper میں ڈال لیں گے so that's another strategy کہ آپ کا paper high impact میں جا سکتا ہے اسی کے ساتھ اس lecture کو یہاں پہ ہم stop کرتے ہیں اور اب ہماری نماز کا time ہے نماز break لیتے ہیں کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ نماز کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس نماز کا time ہو رہا ہے پاکستان کے اندر if i'm not wrong اگر ہو رہا ہے تو پلیز مجھے بتائیے کہ ہم یہاں پہ break لیتے ہیں and then we're coming back ہمارے پاکستان کے اندر